صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرما ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں مسائل سنتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے حضور نے فرمایا قیامت کے روز وہ بندہ میرا سب سے قریبی ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑے سبحانہ ایک ساتھ ہی آئے کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ پر درود پڑوں تو اپنے جو اوقات ہیں عبادت کے ان کا چتھائی حصہ تو دن ہوایا ما شیطہ اگر تو چاہے تو اسی میں زیادہ کر لے کہا یا رسول اللہ میں اگر تہائی حصہ کروں فرمایا اگر تو کر لے تو تیرا فائدہ ہے اور فائدہ ہوگا اگر کہا یا رسول اللہ اگر میں آدھر ٹائم درود پہ ہی لگا دوں تو فرمایا اس میں تیرا اور فائدہ ہوگا پھر کرتے کرتے پھر یہ اپنے وقت چتھائی پہ آگئے ہیں کہ یا رسول اللہ تہائی لگا دوں تو فرمایا تیرا اور فائدہ ہوگا پھر آخر میں کہا یا رسول اللہ اگر سارے وقت درود پہ لگا دوں اللہ اکبر تو دور نبی پہمائے ایزن جب تو ایسا کرے گا غفر اللہ لکا زمبے کا اللہ تنہ تیرے سارے قناہ مٹا دے گا اور فرمایا غفر احمہ کا اور اللہ تیرے سارے غم مٹا دے گا سارے گناہ بھی مٹا دے گا اور سارے غم بھی ہٹا دے گا اگر تو زیادہ وقت درود پہ لگائے گا حضرت مرے فرق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں نے بڑا کمان فرمایا جس طرح آگ لگ جائے تو تھنڈا پانی ایک ہے گرم پانی ڈالیں وہ تھوڑا کم آگ کو یعنی ختم کرتا ہے اور اگر تھنڈا تھار پانی ڈالیں تو جلدی زیادہ کام کرتا ہے بجائے گا اس کو تو فرمایا جس طرح تھنڈا پانی آپ کو جلدی بجاتا ہے ایسے ہی درود پڑھنا گناہوں کو جلدی مٹاتا ہے اللہ لہذا جب بھی نبی اکرم حضور نبی پاپ کا یہ بھی فرمان ہے فرمایا جو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ درود پڑھنا بھول گیا فرمایا وہ جلد کا راستہ بھول گیا جلد کا راستہ بھول گیا لہذا جب بھی پیانے آکھ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود شیف پڑھنا ہے اور درود شیف ویسے بھی حضور سے محبت اور قربت کو بڑھاتا ہے قربت کو بڑھاتا ہے تو جیسے یہ آئے بلکہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے دعوت دینے کے لئے یا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی اچھا جب یہ علن نبی کہا جاتے ہیں تو ہمارے اسلاف کا بزرگونا طریقہ وہ ایک لفظ بولتے تھے حق نبی اس سے درہاں محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ فرض واجب نہیں ہے یہ میں بتا دوں تو اس سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے اپنایت سے بنتی ہے تو یا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن بول لیں نہیں آپ اچھا میں روز بولتا ہوں آپ کو کبھی کبھی بولنے کا کہتا ہوں آپ نہیں بولتا میں روز بولتا ہوں ان اللہ وملائکتہ یسلون علن حق نبی کہہ دیں یار یہ چیزیں سکھنے کی ہوتی ہیں یہ چیزیں سکھنے کی ہم سکھنے سے فائدہ کا ہوتا ہے تو ان اللہ وملائکتہ یسلون علن آمد نبی یہ اس کو عادت بنانے بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا تو یا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی آگے کیا ہے کنس یا ان اللہ وملائکتہ یا ان اللہ وملائکتہ سلو علیہ وسلم تسلیمہ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو حضرت میرے فروض رضی اللہ نے فرمایا وہ عبادت وہ دعا اور وہ نماز جس کے اول آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے تو گویہ دعا جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہو جوتی ہے جس کے اول اور آخر میں درود پڑھا جائے تو لہذا آج جمعہ کا دن ہے میں نے کہا احباب کی توجہ دلاؤں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درودشی پڑھا جائے اور شکر ہیں غدون ہوا ہے ابھی آپ نے ایک ملاسنانہ کہ وہ میرے زیادہ قریب ہوگا جو زیادہ ضرور پڑھے گا وہ فرد بھی ہو سکتا ہے وہ جماعت بھی ہو سکتی ہے وہ گھرانہ بھی ہو سکتا ہے وہ ماننا بھی ہو سکتا ہے تو لہذا دیکھنا چاہئے کہ جو زیادہ ضرور پڑھتے ہیں ازام سے پہلے پڑھتے ہیں ازام سے بعد پڑھتے ہیں نماز سے پہلے پڑھتے ہیں نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں تو پتہ جو جن کا ایسا بطیرہ اور عمل ہوگا وہ اللہ کی زیادہ قریب ہوں گے مسجدوں میں دیکھو تو ہی دن دیکھا اگلے دن میں بھول کے ایک مسجد میں داخل ہوگا میں نے ایسے ایسے کر کے دیکھا کہ یہ مسجد ہی ہے یقین کریں اول تاخر دردر کہیں اللہ کا نام نہیں لکھاواتھ میں نے کہا اگر مسجد میں بھی اللہ اس کے رسول کا نام نہیں لکھنا تو پھر کہاں لکھنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی ہر ہر چیز پر اللہ کا نام لکھا ہے جہنم کی کسی جگہ پہ نہیں لکھا یہ ہے تو وہ گھرانہ وہ مسجد وہ مدرسہ وہ جگہ وہ گھر ہوس دکھان آفس خوش نصیب ہے جہاں اللہ اس کے سونے نبی کا نام لکھا اللہ السلام علیکہ سید